بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ سردیوں میں گرم پانی سے نہاتے ہیں ان کے بال کمزور ہو جاتے ہیں اگر پشاپ کا رنگ پیلا آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے آپ کے میدے پر گرمی کا ٹیک ہو چکا ہے آسان کے وقت جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کو موت کے وقت کلمت ضرور نصیب ہوتا ہے جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں موت کے وقت ان کی بخشش نہیں ہوگی اگر آپ کے ہاتھ سے اچانک کوئی بھی تیل ہو گر جائے تو سمجھ جائے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے جو لوگ اپنے ناخن ہوں سے کاٹتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں اگر خدا کے راستے پر چلتے ہوئے سستی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے روٹی کھاتے میں بال آ جائے تو تم بہت جلدی امیر ہونے والے ہو جب بھی کمری کے اندر مکڑی کا جال نظر آئے تو اسے فوراں کار دیں ساف کر دیں کیونکہ اس سے رسپ تنگی آتی ہے بھول جانی کی عادت ختم کرنے کے لیے دارچینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیم میں رکھیں اور دن میں تین چار ٹکڑے چبا کر چوستے رہا کریں جو عورتیں روزانہ نہار بوں ایک ملی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں جب بھی پیشاپ آئے تو وقت پر پیشاپ کرنا چاہیے روکے رکھنے سے بہت سی بیماریوں کے ساتھ ساتھ انسان پر بڑھاپہ جلدی تاری ہوتا ہے اگر نزلہ زخام کا مسئلہ ہو ناک بن ہو جائے تو ایک گلاس پانی لیں اور اسے نیم گرم کر لیں پھر اس میں ایک چمچ نمک ڈال کر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ناک میں ڈالیں پانچ منٹ کے اندر ناک کھل جائے گی اگر اچانک کان میں درد کا مسئلہ ہو جائے تو سفید پیاس کا رس نکال کر دو تین کطرے کان میں ٹپکائیں درد فوراں بن ہو جائے گا اگر کسی چیز کے کھانے سے حیز ہو جائے گا حیز آ جائے تو ایک چمچ کچھے چامل کھانے سے حیز کا مسئلہ دن میں ہی حل ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں کسی بھی قسم کی گڑھ بڑھ محسوس ہو تو ایک چمچ حلدی کو پانی میں ملا کر پی لیں آپ کے پیٹ میں جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا کٹنوں اور جوڑوں کے در سے بچاؤ کے ٹوٹ کے روز مرہ کا ہی خوراق میں چامل کا ضرور سے زیادہ استعمال نہ کریں باہر کا کھانا کھانے سے اچھا ہے گھر کا ساف سترہ کھانا کھائیں فاس فوڈ بزہائے تو ساف سترے دکھائیں دیتے ہیں لیکن اس بیماری کا یہ بھی ایک سبب ہے لہذا اس سے بچیں پوراق میں ایسی غزہ کا استعمال کریں جو لیزتار ہو جیسے دال ماش پائے اروی بھنڈی وغیرہ وغیرہ پانی میں زیادہ وقت نہ گزاریں اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھر کے کاموں میں زیادہ تر وقت برطن و کپڑے دھونے میں سرف کرتی ہیں موسم سرما میں بھی زیادہ حتیات کی جائے اور گھٹنوں اور جوڑوں پر گرم پٹی یا کوئی گرم کر کے کپڑا باندھ کر رکھا جائے جوڑوں پر مالیش کرنے کی عادت ڈالیں ورزش کو معامل بنائیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کی ہدایت کے مطابق ورزش کریں ایسی غزائیں کھانے سے گریز کریں جو جسم میں یوریک ایسٹ بڑھنے کا سبب ہو اپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ہیلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں چہرے کے کیر مہاں سے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھیٹ کر چہرے پر پندرہ بیس منٹ کے لیے تک لگانے کے بعد سامن سے مہدھو کر ساف کر لیں سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو سوجن دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں پر پیٹرولیم جیلی لگائیں بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کلونجی پانی میں عبال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں اپنے ٹوٹ برش کو پہلے لیوموکیرس پی سوڈا بائی کاربورنیٹ میں لگا کر اسے دانتوں کو برش کریں دانت موتی کی طرح جگمہ کا اٹھیں گے اگر وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ نہ ہر مو مہتی کی خوشب سونگا کرو وزن کم ہو جائے گا اگر کسی کو کبز کا مسئلہ ہو اور کسی بھی طرح سے کبز دور نہ ہو رہا ہو تو گندم کا تلیہ بنا کر کھائیں کبز فوری دور ہو جائے گی دودھ پلانے والی ماں اگر دودھ کی کمی کا شکار ہو تو پپی تک کھوٹ کر دودھ میں پکا کر استعمال کریں وہ گھر جس میں سرکہ اور زیتون سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ کبھی کھانے سے خالی نہ ہوگا اور یہ پیغمبروں کی غزہ ہے روغن زیتون ایک اچھی غزہ ہے موں کو خوشبودار کرتا ہے آلو کے خوشپکڑے لوہے کے برطن میں ایک دن کے لیے بھکو دیں دوسرے دن اس پانی سے سرد ہوئے اور ایسا ہفتے میں کم اس کم دو بار کریں مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے ایک لیمون کا رس پانی میں ملا کر روز پیا کریں چار لیمون لے کر ان کا رس نکالنے اس میں پیسی ہوئی تھوڑی سی پھٹ کریں ملائیں پھر تقریباً 20 منٹ تر ناکھنوں پر لگی رہنے دیں خوشکونے پر ہاتھ دھولیں ناکھن چمک اٹھیں گے چمڑی کے سوٹکیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیمون کے رس میں ڈیبو کر سوٹکیس پر رگڑیں سوٹکیس چمک جائے گا کپڑوں پر اتر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھولیجئے تھبا دور ہو جائے گا جینز کی پینڈ دھوتے وقت ایک بالڈی کے پانی میں چار کھانے کے چمک سرکر ڈال دیں تو پینڈ کا رنگ غراب نہیں ہوگا مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی جگہ پودی نہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک بھی نہیں آئیں گی پاورچی خانے کی ریک اور الماریوں پر عموماً اخبار یا خاکی کاغذ بچھا دیا جاتا ہے یہ دونوں جلدی میلے اور شکنالو دو جاتے ہیں اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بزار سے پھول دار پلاسپک لاکر ریک کے سائز کا کارڈلوں انہیں بچھا دیں یہ کاغذ کی نسبت بہت زیادہ دیر پر ثابت ہوں گے ان میں شکنے بھی نہیں پڑھیں گی دیگر ان کو واشنگ پاورٹر یہ سابون سے دھویا بھی جا سکتا ہے پلاسپک کے بجائے کاغذ وغیرہ بچھانے سے کاغروچ پیدا ہو جاتے ہیں جو بہرحال باورچی خانے کے حوالے سے نقصان دائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آل بیل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ہماری آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ